بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سنہ خان فورٹ سیکر ایڈیوٹیپ چینل ناظرین ہمارے جینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ پہ منہ گھنٹی کے نشان کو پیس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے ناظرین تھمنل آپ دیکھ چکے ہیں آج کے جو ویڈیو ہے نو ڈاؤٹ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے جو کہ ہر انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ہر انسان کا جو ہے انٹیک ہے وہ وہ ہے دودھ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانے کہ دودھ ہمیں کون سا لینا چاہیے کون سے وقت پر لینا چاہیے کتنا لینا چاہیے اور کون سے چیز دودھ کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے اور کون سے ہی نہیں کرنی چاہیے اور کس چیز سے دودھ کے درمیان جو ہے وہ وقفہ دینا چاہیے تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو اپنی سٹارٹ کیونکہ اگر آپ صحیح ٹائم پہ صحیح مقدار میں یا صحیح چیزوں کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو موٹاپا بلوٹنگ الیرجی اور اس طرح کے کئی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دودھ کو دودھ کیونکہ مکمل غزہ ہے تو زیادہ تر لوگ اس کو صبح کے وقت پیتے ہیں لوگ اپنے سکول جاتے ہوئے بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں تو رات کا جو دودھ کا استعمال ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے دودھ میں ٹرپٹو فن نامی جو ہے ایمیونیسٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری نیند کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ہمارے دماغ کو جو ہے وہ پرسکون بناتا ہے دودھ پینے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا اور آپ کی نیند کا دورانیاں جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرسکون نہیں دائے گی اس کے علاوہ رات کو اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو صبح آپ کا پیٹ جو ہے وہ اچھی طرح ساف ہو جائے گا لیکن اگر آپ صبح بھی دودھ لیتے ہیں تو اسے کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے لیکن یاد رکھئے کہ دودھ میں جو ہے وہ لیکٹوز پایا جاتا ہے جو لوگ لیکٹوز انٹولرنس کے مرض میں مبتلا ہیں یا جن کو لیکٹوز جو ہے وہ جن کی باڈی نہیں لے سکتی وہ خالی پیٹ دودھ کا استعمال نہ کریں اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ دودھ تھنڈا استعمال کریں یا گرم کیونکہ دودھ جو ہے ایک جب آپ اس کو تھنڈا کریں گے تو وہ ایک اس سے زیادہ ہیوی ہو جائے گا جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو گیس کونسٹیپیشن اور ملوٹنگ کا جو مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس لیے پھر بھی اگر آپ نے تھنڈا دودھ استعمال کرنا ہے تو یہ آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہو یا بہت زیادہ گرمی کے موسم میں جو ہے آپ تھنڈا دودھ استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ کمبینیشن کن چیز کن چیزوں کا ہونا چاہیے کونسی چیزیں دودھ کے ساتھ لینی چاہیے کونسی چیزیں آوائیڈ کرنی چاہیے جب دودھ اور صحت کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دودھ کے ساتھ جو ہے وہ کیا استعمال کرنا چاہیے سب سے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ پھلوں کو استعمال کرنا چاہیے اور لوگ جو ہے پھلوں کو یا پھلوں کا جو ملک شیک ہے وہ پینا پسند کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جو دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتے خاص طور پر سنگترہ مالٹا اور اس طرح کے سٹرس فروٹ جو ہیں وہ کھٹے پھل جو ہیں وہ دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دودھ کے ساتھ جو ہے کیلے کھجور اور عام استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر جب وہ میٹھے ہوں اس صورت میں اور جس طرح سے آپ کو پہلے بتایا کیا ہے کہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے تو جب آپ فروڈ کے ساتھ دودھ کو استعمال کریں گے تو آپ کے دائیجیسٹف سسٹم کو اور زیادہ طاقت لگانی پڑے گی اور وہ حضم ہونے میں آپ کو ٹائم لگے گا اب بات یہ ہے کہ دودھ کو نمک کے ساتھ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں بہت عجیب بات ہے لیکن بہت سارے لوگ دودھ میں اگر وہ چینی نہیں ڈالتے تو نمک ڈالتے ہیں جو کہ سلو پوائزننگ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور جو کہ کچھ عرصے بعد آپ کو ایکنی اور سکن پرابلم ایسے سکن پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا کبھی آپ نے سنا ہے کہ دودھ کے ساتھ کوئی فاسٹ فوڈ یا اس طرح کی کوئی نمکین جس استعمال کی گئی ہو میرے خیال سے تو بالکل بھی نہیں لیکن لوگ پراتھا استعمال کر لیتے ہیں جو کہ وہ بھی صحت کے لیے جو ہے وہ مظہر ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ نوے میرٹ کا گیپ دیں دودھ کے بعد اور اس کے بعد جو ہے آپ نمکین چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ کے ساتھ آپ نے چینی کا استعمال بھی نہیں کرنا کیونکہ چینی میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کے لیے ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ دودھ میں شہد کا استعمال کریں جو کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی باڈی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کے علاوہ دودھ اور فش کا بھی ایک اچھا کمبینیشن نہیں ہے جس کے بعد جو ہے اگر آپ دودھ کے ساتھ فش کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو ہے لیکوڈرما جیسے سکن پرابلمز جیسے کہ سکن پر وائٹ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پرابلم جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چکن اور انڈے بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بالکل نہیں کرنے چاہیے ہاں کچھ علاقوں میں یا کچھ ملکوں میں ایسی ریسپیز تیار ہو رہی ہیں جو کہ دودھ اور فش کو کمبینیشن ہے لیکن ہر انسان کا اپنا ایک امیونٹی سسٹم ہے اگر آپ کا امیونٹی لو ہے تو آپ ان چیزوں سے آپ کو بہت ہی مذرسرات پڑ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ کے ساتھ جے پی لی اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے ان کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو تو کسی کی نکل کرنے سے پہلے آپ اپنی باڈی کو اپنی امیونٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیزوں کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ دودھ کے ساتھ پیاز کا استعمال بھی نہیں کرتے اور عموماً لوگ نہیں کرتے اس کو لیکن فاس فوڈ ہو گیا سیلڈ ہو گیا یہ آپ اگر استعمال کر چکے ہیں تو اس کے بعد دودھ کا استعمال تھوڑا لیٹ کریں کیونکہ اس سے داد کھجلی اور سکن کے بہت سارے پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اس لیے آپ اگر آپ نے پیاز کا لیے ہیں تو آپ کو دودھ اور پیاز کے درمیان دو سے دھائی گھنٹے کا گیپ دینا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دودھ آپ گائے کر لیں یا بھینس کا تو جن لوگوں کا کوئی فٹسکول نہیں ہے جو موٹا ہونا چاہتے ہیں یا جن کو اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ دودھ کیونکہ ہیوی ہوتا ہے وہ بھینس کا دودھ استعمال کریں جو لوگ فٹنس کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں جن کو فیڈ کا پرابلم ہے وہ بھینس کا دودھ کی بجائے گائے کا دودھ استعمال کریں جو کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور اس میں فیڈ بھی کم مقدار میں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگی تو اس طرح کی انفرمیشن لینے کے لیے اور ریسپیز جانے کے لیے ہماری جانب کو سبسکرائب کر دیجئے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اپنا دھیر سارا خیار رکھے اللہ حافظ